پرانے وقتوں میں ایک بزرگ تھے جن کو بہت ہی مانا جاتا تھا وہ بزرگ بنی اسرائیل میں آئے تھے ان کے پاس تین لوگ آئے جو کہ بیمار ہونے کے ساتھ بے رزگار بھی تھے انہوں نے بزرگ کی حدمت میں حاضری دی اور اپنا مسئلہ بیان کیا پہلا بولا میں برس زدہ انسان ہوں اور برس اتنی ہے کہ لوگ مجھے حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسی وجہ سے کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے بزرگ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ اس کو بیماری سے نجات عطا فرما اور ایک اونٹنی دی اللہ نے اس اونٹنی میں اتنی برکت دی کہ چند ہی سالوں میں سینکڑوں اونٹنیاں ہو گئیں دوسرے شخص نے مسئلہ بیان کیا کہ میں سر سے گنجا ہوں جس کی وجہ سے لوگ مجھے حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور روزگار بھی نہیں ہے بزرگ نے دعا کی کہ اللہ تمہاری بیماری دور کرے اور ایک گائے دی اللہ نے اس کی بیماری دور کی اور اس کو بہت خوبصورت بال دیئے چند سالوں میں اس گائے میں اتنی برکت ہو گئی کہ اللہ نے اس کو سینکڑوں گائے انعیت فرمائیں تیسرے شخص نے مسئلہ بیان کیا کہ وہ اندہ ہے اور روزگار بھی نہیں ہے بزرگ نے اس کے لیے بھی دعا کی اور ایک بکری دی اللہ نے مہربانی کی اس کی آنکھوں کا نور واپس آ گیا اور اس بکری میں اتنی برکت آئی کہ چند سالوں میں سینکڑوں بکریوں ہو گئیں کچھ سالوں بعد وہ بزرگ پہلے آدمی کے پاس آئے اور بولے کہ میں بے روزگار ہوں اللہ نے تمہیں بہت مال و دولت دی ہے اور اللہ کے دیئے ہوئے میں سے کچھ دو وہ بندہ غصے میں بولا میں نے میند کی ہے میرے باپ دادا نے مجھے جاہداد میں حصہ دیا تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بزرگ بولا اللہ کے بندے ناراض نہ ہو تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسے کر دے اور بعد میں اس شخص کے چیرے پر وہی برس بن گئی اور سارے اونٹ ایک ایک کر کے مر گئے جہاں تھا وہ اسی جگہ آ گیا بزرگ دوسرے انسان کے پاس گئے اور بولے کہ اللہ کے نام پر کچھ دو وہ بندہ بھی لڑ پڑا تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ سب مانگنے والے دفع ہو جاؤ بزرگ بولے ناراض نہ ہو اور اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے اور چل دیئے وہ شخص گنجہ ہونا شروع ہو گیا اور اس کی ایک ایک کر کے گائے مرتی گئی اور وہ تیسرے بندے کے پاس گئے اور کہا کہ میری مدد کرو تیسرا بندہ رونے لگ گیا اور بولا کہ میں غریب اور اندہ تھا مجھے اللہ نے بعد میں ایک بزرگ کی دعا سے بہت کچھ دیا یہ اس اللہ کا مال ہے آپ نے اللہ کے نام پر مانگا ہے جو جتنا آپ کا دل کرتا ہے آپ ان بکریوں سے لے سکتے ہیں بزرگ بولے ارے بھائی میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ نے مجھے تم لوگوں کا امتیان لینے بیجا ہے پہلے دو غرور اور مال کے تکبر کی وجہ سے خسارے میں رہے تم کامیاب ہو گئے اللہ تمہیں یہ مال لصیب کرے وہ چل دیئے انسان کو چاہیے کہ تکبر نہ کرے اور اللہ کے دیئے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے